جس میں کہ فورس نے الیکزینڈر کو شکست دی اور اس کے بعد سکندر اعظم کا جو دنیا فتح کرنے کا خواب تھا وہ ٹوٹا اور یہاں سے وہ واپس گیا تو کئی لوگوں کے خواب جو ہیں آپ جیلم والوں نے بھی توڑے آپ نے یہاں پر جس طریقے سے ایک مافیا کو شکست دی جس طرح پاکستان بھر میں ہم نے امنان خان کی قیادت میں ایک مافیا کو شکست دی اس طرح جیلم میں بھی ہم نے ایک مافیا کو شکست دی اور الحمدللہ ہم نے جو اپنا سیاسی سفر تھا دوہزار انیس میں عمران خان کو وزیراعظم بنا کے ہم نے وہ سفر مکمل کیا عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں وہ تبدیلی آئی ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہاں پر مافیا دو خاندانوں کا مافیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف زرداری نواز شریف ہدیبیا پپر مل بنا کے فلیکشپ انویسمنٹ بنا کے ہل میٹل بنا کے عزیزیا سٹیل مل بنا کے یہ ساری پپر ملے تھی کوئی کام کوئی نہیں کر رہے تھے اسی طرح سے آصف زرداری اومنی کی اپنی کمپنیاں بنا کے زرداری گروپ آف کمپنیز بنا کے اور پاکلین کمپنی بنا کے یہ کمپنیاں بنا کے یہ ساری کاغذوں میں کمپنیاں تھی ان کی سات نسلوں میں کسی نے کام نہیں کیا یہ سوائے اس کے کہ یہ کمپنیاں لوگوں سے کمیشن وصول کرتی تھی آپ تو سارے لوگ خود لنڈن میں ہیں یوکے میں بشمار ہمارے یہاں کے دوست رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی پراپٹیز وہاں پر مانچسٹر سے لے کے اور لنڈن تک اور پھر اس لنڈن میں کتنی پراپٹیز جو ہیں یہ حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف نے بنائی ہوئی ہیں اور یہاں پر آکر کے معصوم سا مو بنا کے کہتے ہیں ہم تو پاکستانی سٹیزن ہی نہیں ہیں تو کیا آپ وہاں پہ کیا ملکہ الیزبت سے رشتہ داری آپ کی آپ پاکستان سے صرف پیسوں کا رشتہ ہے آپ کا اور کوئی تعلق نہیں ہے اور اب یہ لوگ آج میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا پی ایم ایل این نے کہا کہ نواز شریف سے اظہار یقجہتی کے لئے کارکن پہنچے تو کارکنوں نے تو وہاں پہ کیا پہنچنا تھا وہاں پر تو کوئی میرا خیال ہے کہ پندرہ لوگ بھی جیل کے باہر نہیں پہنچے کیونکہ یہ مطالبہ ہی آصف زرداری کا اور نواز شریف کا عجیب و غریب ہے کہ ہم نے آپ کو لوٹا ہے ہم نے آپ کے پیسے چوری کیے ہیں آپ کے پیسے چوری کر کے ہم لندن امریکہ دبائی لیں گے ہیں اب آپ باہر نکلیں کیونکہ عمران خان ہم سے پیسے واپس مانگ رہا ہے تو دنیا میں کبھی یہ بھی تحریک آپ نے سنی ہے اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تھقز آف پاکستان کی سیریز چلی پاکستان میں اور جس طریقے سے انہوں نے یہ مطالبات اب رکھ رہے ہیں کہ عوام ہمارے پیسے بچانے کے لئے عوام باہر نکلا ہے یعنی سارے لوگ جو ہیں وہ بے وکوفی سمجھ لیا انہوں نے لیکن بارہ امید یہی ہے کہ جس طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں اور جتنا ہم نے ان دونوں کو یہ جو دونوں مہا کلاکار تھے ان کو بھی ہم نے جتنا دبایا ہے اور جتنا بڑا دباؤ تھا ہم پہ ہر بندہ روز اٹھ کے کہتا ہے اور نہیں جی دیکھیں پھر اسمبلی بھی تو چلانی ہوتی ہے ان سے کچھ لو دو چلا کے کر لو اور ایک کچھ کہتے ہیں کہ جی اور نہیں تو آتھولا کریا کرو جی ہمیں سیاست بڑی تلخ ہو جاتی ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی بات سنیے اگر ہم نے عمران خان کو وزیراعظم پھر بنانا ہی کیوں تھا اگر ہم نے لے دے کے چلنی پر پولیسی چلانی تھی تو اگر ہم نے ہر بات کے اوپر کمپرومیزی کرنا تھا اگر ہر بات کے اوپر ہم نے یہی کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں ان کو پیسے جو ہیں یہ لے جائے کوئی بات نہیں ہے ہم نے پھر اسمبلی بھی تو چلانی ہے ہم نے تو پھر ملک بھی تو چلانا ہے جی معیشت بیٹھ جاتی ہے جی جب آپ چوروں کو پکڑتے ہیں یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ پوری جو معیشت ہے وہ پاکستان میں چور چلا رہے ہیں سو پرائیم منسٹر ان کے دباؤ میں نہیں آئے عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے کھڑا ہو کے پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی یہ واضح کیا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر قطعی طور پر کوئی سودہ بازی کرنے کو تیار نہیں ہے اور اعتصاب جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیخے آسمان تک جا رہی ہیں اور کبھی کہہ دیتے ہیں جی فلانا نہیں آیا اب کہتے ہیں جی ہٹر قراب ہو گیا جیل میں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فلانا دیکھیں جی میرا لندن سے ڈاکٹر ہم نے بلانا تھا اس ڈاکٹر داز بستروں پہ سونے والے جنہیں زندگی میں کبھی موقع نہیں ملا دا اور جنہوں نے صرف یہ کیا کہ عوام کے پیسوں کو لوٹا اور لے کے باہر چاہے دے گیا آج ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہسپتال نہیں ہے ہمارے پاس سکول نہیں ہے ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کرپشن اور ان لوگوں نے پاکستان کا پیسہ چوری کیا اور پاکستان کے پیسے کو باہر لے کے گئے اب آئیے ہم اپنے وعدوں کی طرف ہم نے وعدہ کیا تھا ہم کرپشن فری انشاءاللہ حکومت دیں گے آج سات مہینے ہو گئے خزانہ ہی پریشان ہے کہ یہ کڑھے لوگ آگئے ابھی تک کسی نے لوٹا ہی نہیں ہمیں سات مہینے ہو گئے ایک کسی وزیر کا کسی کا کوئی کرپشن کا سکینڈل سامنے نہیں آیا ایک کلین گورنمنٹ عمران خان نے چلائی ہے پھر ہمارا دوسرا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑک کریں گے جو ہی پرائم منسٹر صاحب آئے ہم نے سب سے پہلے میڈل اسٹ گئے ہیں چائنہ گئے ہیں ترکی گئے ہیں وہاں پر ہم نے مسلم ممہ کی بات کی ہے ہم نے کشمیر کی بات کی ہے ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی آئے اس کے لیے ہمارے ایجنڈا کیا ہے ہمارا ایجنڈا بڑا سمپل ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم کرزے نہیں لینا چاہتے ہم چاہتے ہیں تجارت بڑھائی جائے سو تجارت جب ہم نے بڑھائی ایکسپورٹ بڑھائی صرف دسمبر کے مہینے میں چار اشارہ اٹھ سٹھ فیصد ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہم نے کہا ایمپورٹس کم کریں گے درامداد کم کریں گے آٹھ اشارہ اٹھاسی فیصد ایمپورٹس میں کمی ہوئی ہم نے کہا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے تجارت کا اس کو ہم کم کریں گے ایک مہینے میں پانچ سو چالیس ملین ڈالر ہم نے فسکل ڈیفیسٹ بہتر کیا یہ سارا کچھ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں انڈسٹری لگے گی جب انڈسٹری لگے گی تو روزگار لگے ہوگا اور انشاءاللہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پانچ سال بعد ہم ایک کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں پاکستان میں پاکستان کرتے ہیں امیان خان نے وعدہ کیا پچاس لگ گھر بنائیں گے ہم نے آتے ہی ہاؤزنگ اپنا پروجیکٹ شروع کیا سرکار کی زمین کو خالی کروایا لوگوں سے اور اس وقت پاکستان میں زیادہ شور کون لوگ مچا رہے ہیں پیسے والے جن کے اوپر ہاتھ پڑا ہے زیادہ لوگ چیخ پکار جو کر رہے ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا جی فلانا بڑا زمینے جو ہیں بجی وہ اتار نہیں ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے پیسے والے لوگوں کا مسئلہ ہے غریب لوگوں کو تو ہم نے بچایا ہے چاہے گیس کے نرخوں چاہے بجلی کے نرخوں چاہے ڈیزل پیٹرول کے نرخوں ہم نے کوشش کی ہے کہ غریب ترین آدمی جو ہے اس کی حقوق کا تحفظ ہو سکے اور انشاءاللہ ہم غریب کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور پاکستان میں امیر اور غریب کے فرق کو بھی کم کریں گے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ انڈسٹری بڑے چونکہ زیادہ لوگ یہاں پر ہمارے دوست ایسے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں اور یا ہماری برادریاں ہمارے رشتہ دار باہر ہیں ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیسے لیگل ذرائع سے یعنی بینکنگ ذرائع سے پاکستان بھیجیں اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حوالہ یا ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان کو پھر نہیں پہنچ سکتا آپ نے تو پیسے پہنچانے ہیں لیکن حوالہ ہنڈی کے ذریعے وہ پیسے جو ہے وہ پاکستان نہیں پہنچتے پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا لہٰذا آپ تمام لوگوں سے میری ترخواست ہے کہ آپ حوالہ ہنڈی کے بجائے بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجیں اور انشاءاللہ جس طرح سے اوورسیز پاکستانیز نے پہلے ہی پاکستان کے لیے بہت کانٹریبیوشن کی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی جو پاکستان سے جو ترسیلِ ذر ہے باہر سے پاکستان کے اندر وہ بڑھ رہا ہے سو انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ پاکستان میں ایک سیاسی تکمیل کا سال تھا جب ہم نے عمران خان کو پاکستان کا وزیراعظم بنایا دوہزار انیس انشاءاللہ پاکستان کی معاشی تکمیل کا سال ہوگا جب ہم انشاءاللہ پاکستان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر پائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ مفاقی وزیراعظم فواد چودری تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا سیاسی سفر مکمل کیا ہے عمران خان کی قیادت میں سیاست میں جو تبدیلی آئی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا فواد چودری نے کہا پاکستان میں دو خاندانوں کا مافیا بیٹھا ہوا تھا تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد اس مافیا کو ہٹا دیا گیا ہے مفاقی وزیراعظم فواد چودری تقریب سے خطاب کر رہے تھے بہت شکریہ